برس دو ہیار بارہ تہرہ کے لیے کرشی گورپ سموان سے سموانت کرنے کے لیے ہم نے چنا ہے نادو جاہ ایل نارینڈے ڈی جی کو دھرتی پوتر نارینڈے ڈی جی ایک سمرپیت ایم بیوارک کرشی ویگجانک ہیں لگوک ساٹھ برسوں سے دھرتی ماں کو راسائنی خادوے کیٹ ناسکو کے جہر سے بچانے کے لیے نیرنتر پریاسرت کئی بھاساؤں کے جاتا ایل نارینڈے ڈی جی نے پچھلے برس پچیس برسوں سے جرمنی نیدرلینڈ ویلجیم فرانس رشیہ آدھی انیک دیسوں میں جا کر قدرتی کھیتی جیوک کھیتی کے سدانت کو بڑھاوا دیا ہے اور کسانوں کو جا کر سمجھایا ہے کہ یہ کرسی ان کے لیے کس پرکار لابدائک ہو سکتی ہے آپ کو امپی بیس بدھیال ہے کرناٹک نے ڈاکٹرک کی اپادی سے نوازا ہے کرناٹک سرکار دوارہ ایبا انیک سنسطانوں دوارہ آپ کو کرسی چھیتر میں پرنسنسنی کاریوں کے لیے سمانت کیا گیا ہے آپ نے جیوک کرسی پر ایک سو پچاس سوت پتر لکھے ہیں اٹھارہ ستمبر انیس سو پیتیس کو پیدا ہوئے سری نارینڈے ڈی جی کی پریوک سالہ کسی چار دیواری میں قید نہیں ہے ان کی پریوک سالہ ان کا نیلے گنگن کے نیچے ہرہ ورہ کھیت ہی ہے اٹھتر ورسی کرمٹ کریا سیل بینے سیل برکشہ روپن کو سمرفت ان کا جیوان ہم سب کے لیے ایک آدھرس ہے آپ گیاروی پنچ ورسی یوجنا میں کین سرکار کی کرسی سلاکار سویتی کے سدست رہے ہیں ورطوان میں آپ بھارتی ویجو کی سندرکشن ایبا ان کے دوارہ ادھگ ماترہ میں اتفادن کو لے کر سوت کاریے میں سلکن ہے آج آپ کو سمانت کرتے ہوئے پتنجلی یوک فیٹ پریوار گوران بیت محسوس کر رہا ہے گوہ داری جیوے کرسی سے بھارت کی بھومی بنجر ہونے سے بچ پانے اس بیچار کو جنجنگ پہنچانے امم کسانوں کو پرسکت کرنے میں کے کاریے بھی آپ نے بنگلو اور استطاع آپ نے کرسی پھارم میں کیا ہے میں یوکریسی سامیراندیہ جی مہاراج سے اور سردہ اچیرے جی سے نمیدن کروں گا کہ اوڈاپٹر ریڈی کو ایک لاکھ روپے کا چیک اور سال اڑا کر کے اس کرسی گورب سمان سے سمانیت کریں اور آج چونکہ ہم کرسی گورب پرسکار سے بھی بھائی نارینڈ ریڈی صاحب کو آج ہم نے ان کو سمانیت کیا ہے تو اس افسر پر اس میتپونڈ دیوست پر جڑی بوٹی دیوست کے افسر پر میں ماننیہ سری نارینڈ ریڈی صاحب سے نروت کروں گا کہ وہ بھی اپنے جو انوہب ہیں جو ان کے امولی انوہب ہیں ہمارے بیچ میں ان کو ساجہ کریں بھائی نارینڈ ریڈی جی آج ہم نے نارینڈ ریڈی جی جو پتنجلی یوگ بیچ کا بھی یہاں قدرتی کھیتی کا کام چل رہا ہے اس میں بھی یہ مارک درشن کرتے رہتے ہیں اور اپنے یہ مولتا ہے کرناٹک سے ہیں تو کرناٹک کے کارے کرتاؤں کو وشمکت کھیتی کا نرانتر وہاں پرسکشن دے رہے ہیں تو جہاں پر انہوں نے وحشک سر پر آرگینک کھیتی وشمکت کھیتی کے لئے قدرتی کھیتی کے لئے کارے کیا ہے وہی یہ اپنے سنگٹھن کے ایک بہاتی آدرشت سریشت کارے کرتا بھی ہے ایک بار ان کا سب کے اور سے بہت بہت اوہرانتر میں بھی انہوں میں آ پر بھی تور جا ہے دیکھنے میں دوبلا پتلا شریر ضرور ہے لیکن اور جیون یہ رشیوں کی طرح جیتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ قدرتی کھیتی کرتے بھی ہیں اور اس کو جیتے ہیں جیون میں معنی پرکرتی کے نیموں کو جو جیتا ہے وہی رشی ہے پھوچھے جا یوگر گرو رام دے بابا جی اور آچاریا بالکرشن دیو جی میرا کزان بندوں بہنوں مجھے کئی جنم کا پھونی ہے میں ادھر آپ کے سامنے کڑ کے میرا اور چالیس برس برنے جینے کا حق ہے ہی میرا چالی اٹھتر برس ہے ابھی چالیس برس جینے کا میرا حق ہے پگون مجھے نہیں لے کے جا سکتا ہے میں آپ کے لئے پراتھتا نہیں ہے آپ چالیس سے بھی زیادہ جی ہیں یہ کارن اتنا ہی ہے کوئی آدمی ایک چار آدھت رکے تندرستی جائداد گو رو اور پرسندتہ ضرور ملے گا یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں بچمن میں ہوتل میں گلاس دھوتا تھا میرا ایڈکیشن نہیں ہے چھوٹا سکول میں پڑھا راب کا شالہ میں ایسے سکیا اور ایسا ہی دنیا سے لانگویجی سکا ٹیکنالوجی بھی سکا میں اتنا گھروں سے بولتا ہوں میں کوئی یونیورسٹی پروفیسر کو یا وائش سینسلر کو ہمارا ان کا ایک ایگزامنیشن ان کا ہی ٹیکنالوجی میرا ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کا ہی ٹیکنالوجی پیپر دیں گے وہ ان سے زیادہ مارکس لے سکتا اس کا کارن اور کچھ نہیں ہے وہ تھپسے کیا کھیتے کے بارے میں وہ تھپسے کیا دو ہی میرا حدث ہے ایک دو بھومات کا سیوہ کرنا اس میں گائی بھی آ جاتا ہے دوسرا بھگوان کا نام لیتے رہنے کا یہ دو ہی میرا گنتی کا کارن ہے کبھی آپ کمجوری کسان بھائیوں سے میرا پرٹیکلر روی نیتی ہے آپ کمجور نہیں ہیں شیر ہے آپ شیر ہونے مانگتا ہیں کیوں آپ دکھی ہیں سب بھگوان کا سرشتی کو جیو جنتوں کو کھانا دینے والے آپ ہیں بادشاہ ہونا چاہیے تھے لیکن بیک مانگنے کا حالت میں ہمارا سرکار کا نیتی ڈال دیا ہوں مجھے بہت اچھا یاد ہے میں جب ہی عمر دوسورستہ نائنٹین فارٹی فائی اپنیس سو پہینتہ لیس میں میرا پیتا جی امارا جو ناچھ نہیں ہوتا ہے جانا امتا وہی کاتا دیکشن کارناٹک میں وہ اتنا اگتا تھا چار سو گون اگتا تھا وہ بھیج نہیں سکتا تھا باؤت کلاتا تھا آدمی کو وہ پھر بھی دیڑ دوسو کنٹال اس کے پاس ایسا ہی رہ جاتا اتنا دان اگتا تھا اور کئی کبھی 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 وہ ہم اندر جمین کے اندر رکھتا تھا سلو بول کے وہ سار جاتا تھا ہم گوبر کر کے جمین میں دالتا تھا گاڑی میں بھر کے گوبر کر کے جمین میں دالائے دان کو اتنا اتنا پویتر دیش اور سمرد دیش کو پچاس اور اگنیس ساٹھ میں بھیک مانگنے کے شروع کیا اس کا خارن ایک ہی تھا ایک ہی ہے ابھی بھی وہ ہی ہے اس میں گورنمنٹ نہیں پٹا سکتا تو کوئی دھانہ کا کمی نہیں ہے کارت میں کوئی جنسنگ کا سمیسیاں نہیں ہے میرا دیتا جی کو اگنیس بیٹے میں میں چودہ بیٹا ہوں وہ میرے کہل سے یہ پاپلیشن یہ خرس نہیں ہے یہ بھون ہے وہ لیکن سب محنت کرنا پڑے گا میرا انجاز سے ایک آدمی محنت کرتا ہے کوئی فیڈ میں دیزان ہو ویڈاکشتر میں ہو میڈسن میں ہو ایک آدمی کام کرتا ہے چھے آدمی ات کا محنت سے جی رہا ہے یہ بہت کفرنا کھا یہ شرم کی باتیں آدمی کھانا کھانا ہی تو کھانے سے پہلے پریارت نہ کرنا بعد میں سوچنا آج کھانے کھانے کہ میرا حق کئی کیا آج کھانے میں میرا حق کئی کیا نہیں تو چوری ہو جائے گا چور بن جائے گا یہ نیت سے کام کرنا پڑے گا اور کمی کیوں ہو گیا انجاز کا بھارت میں اور دس برس میں وہ بریٹیشن ہے گریٹ بریٹن شرم کا بات ہے وہ چور لوگ ہے اس کا گریٹ بریٹن بولتا ہے چور بریٹن بولنا تھا کمیٹ بریٹن بولنا تھا اس کا گریٹ بریٹن بنا دیا اور اور وہ گریٹ بریٹن نے امریکہ سے امریکہ سے کافوس اور تمہ کو اپنا کپڑا اور سگریٹ انڈریسٹری کے لئے بہت سستے میں لیتے تھا وہ پھوکٹنے نیگرو مل جاتے تھا گلام گری اور پیڑ کٹ گیا جنگل کٹا بہت بلوان جمین تھا وہ سستے میں اس کو پرڈکشن ہوتا تھا ایک گریٹ بیٹن کو بہت سستے میں کافوس اور تمہ کو دیتا تھا جبی سلیوری اپلش ہو گیا اور پیٹ گٹ گیا جمین برد گیا تو فرٹلیزر کا جریوت پڑا میشن کا جریوت پڑا تو باؤ گڑایا کافوس کا اور تمہ کو وہ اس کا بری نظر بھارت کے اوپر آگیا ہم اس کا وحدہ کھالا نہیں تھا ہمارے اوپر آگیا اس کو بڑاو لے دیا تمہ کو اگو اور کافوس اگو آپ سب عادت اپنا سکتا ہے وہ ویشن کا جو ہوتا ہے خلچار اپنا سکتا ہے شام کا ٹائم میں دارو پیو اور دوسرا خپڑا سے ہمارے کھانا سے سب میں بدلاؤ آیا پندرہ برس آزاد کے بار امریکہ سے بھیک مانگنا پڑا کوئی اگنی کوئی راشت کچھ بھی مانگ سکتا ہے لیکن کھانا مانگنا شرم کا بات اس لئے آپ کوشش کریں گے دس دن میں میرے پاس ایک ٹیکنہ ابھی چھ مانے پہلے ہمیں کرنی میں گئے تھا آپ یقین نہیں کر رہا کہ مرا گائی کا اڈی ایک برس کے بعد جمی دفن کر رہا اس کا اڈی لے پچاس آزار کا سوپر پاس ویٹ رنجک گوبر بن مچھلی 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 کا ویسٹ ملتا ہے ویسٹ ملتا ہے یہ خود بھی شد شاکہ ہری ہے اس لئے اور گروت پرموٹر وہ کھیڑے کے لئے اور روگ ناشک کے لئے ایک کلو ہدھرک اور ایک کلو گوڑ سے روگ ناشک بنا سکتا ہے ایک کلو گارلک اور ایک کلو گوڑ سے روگ ناشک بنا سکتا ہے ایک کلو نیم کا بیج سے پاندرہ کلو ریڈی ٹی نیم کا سلویشن بنا سکتا ہے اتنا بھگوان نے ہم کو دیا ہے لیکن ایک گورنمنٹ یہ بہر رشری کا گلام ہے ایک گورنمنٹ کون کہتا ہے چالیس برسے میں دیکھ رہا ہوں جو جیل میں رہنے تھا وہ پارلمنٹ میں بیٹھا ہے ان کو پکڑ کے ایک پنجر میں دالنا بڑا سا کم بھی دینا گاؤ گاؤ میں اس کو مارنے کو بولنا اتنا ہلکت لوگوں نے راج چلا رہا راج میں ہو یہ شرم ہم اس میں باغی دار ہم لوگ اس میں باغی دار یہ اس سے باہر آنا پڑے گا یہ گلام گری سے باہر آنا پڑے گا اب تو ہو سکتا ہے کسی کا فیور ضرورت نہیں ہے چار گھنٹ کام کیجئے دس گھنٹ بھگوان کا نام لیجئے پھر بھی دس گھنٹ آپ سونے کے لئے ٹائم ہے ہم کمزوری بن گئے لالچی بن گئے پیسائی بھگوان بن گئے اس لئے اترکی آئے پیسائی کے بیروض میں نہیں ہے میرا بہت جائد آئے ابھی بنگلور میں میرا دس گھنٹ جمین ہے پچاس کا روڈ کا جمین ہے میرے پاس میں پیسائی کا بیروض میں نہیں آئے پیسائی کا بگر سرویس نہیں دے سکتا ہے